ہلو گائی میں ہمارے اکسار حسن میں ہمارے اکسار حسن میں ہمارے اکسار حسن آپ دیکھ رہے ہیں جی امتنی کریکشن یوٹیوب چینل آپ کا ہمارے اس چینل پر دل کی عطا کر رہے ہیں اگر آپ دھنا چاہتے ہیں اس طرح کریکشن ویڈیو تو چینل ضرور سبسکراب کر کے جائے امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے آباد ہوں گے خوش ہوں گے یوں خوشیاں مخیرتے رہے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو کا ٹائٹل دنے لکھا دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو ویڈیو میں کیا پھر دیتے ہیں اپنا راکشن ایسے موڈیاں بہت آئے بہت چلے گئے آج لوگ بول رہے ہیں موڈی گجرات جیت گیا وزی آزم بن جائے گا دیکھیں گے کیسا بنتا ہے اور لوگ مسلمان کو ڈھرا رہے ہیں ارے موڈی ہے موڈی ہے کھائے کا موڈی کدھر کا موڈی آجا بابا ایک مرتبہ حیدرباد آجا بتا دیں گے تسلیمہ نصرین آئی کہاں آئے کسی کو نہیں معلوم یہ بھی آ رہی ہیں ارے ہندوستان ہندوستان ہم پچیس کوڑ ہے نا تم سو کوڑ ہے نا ٹھیک ہے تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہوئے پندرہ مینٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس مہیں ماتے کون داخل ہوئے ٹھیک ہے ایک ہزار ایک ہزار کیا ایک لاکھ کیا ایک اور نہ مرد مل کر بھی کوشش کر لیں تو ایک کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اور یہ لوگ ہم سے راس مخابلہ نہیں کر سکتے جب مسلمان بھاری پڑا تو یہ نہ مردوں کی فوج آ جاتی ہے میں یہ چاہ نہیں رہا تھا ویڈیو آپ کو دکھانا میں بلکل نہیں چاہ رہا تھا میرے پاس ویڈیو پڑھا ہوا تھا ویڈیو تھوڑا سا پرانا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ویڈیو دکھانے کا وقت آ گیا ہے اور آپ سب لوگ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے یہ کوئی نیا ویڈیو نہیں ہے لیکن ہاں یہ ویڈیو دیکھئے آپ نے دیکھا دوستو دیکھا آپ نے کس طریقے سے مہدیو کے لیے بدزوانی کری جا رہی ہے گندی گندی باتیں کری جا رہی ہیں ہمارے دیوی دیوتاوں کو گالی دی جا رہی ہے سب لوگ جا رہی ہے جو 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 واقعات بولی جاتی ہے مسلمانوں نے جو ہندو کو خلاف بولتے ہیں جب ہم جذباتی ہو گئی کیا سب بھائی کہ جو ہندو بول رہا تھا لڑکا رہا تھا کہ جو مسلمانوں کو بھئی ایسے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں میرے تو بات سنے میں کرنا لیتا ہوں اس کے بعد آپ بولتے رہے نا کہ جو انڈیا میں مسلمان ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو زبان بول رہے ہیں جو یہ مسلمان کی یہ ہندو کسینے نے کی ہوتی نا ہمارے اسلام کے خلاف تو اس پر فتوے لگ جانے تھے اس کو قتل کرنے کے دعوی یہی کہنا تھا کہ گستاخ رسول کی ایک سے ساتھ 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 سے جدا تو یہ ایسے کسی کی گستاخی کرو گے تو عصد بھائی آج میں آپ سے ایکسپرین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت جذباتی ہو گئے تھے کل میں بھائی بلکل ٹھیک جذباتی ہوا تھا سمجھ میں آئی مری بات یہاں پر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کیونکہ یہاں پر شارٹ لفظ بولنے بہت نہ مجھے بلے لگیں گے پہلی بات جو وہ بھائی نے کہا نا امیجد صاحب نے کہ یہ ویڈیو ذرا سی پرانی ہے اب انتہ مجھے پتا نہیں ہے کسی پرانی پرانی یا نیو کا نہیں مطلب میں آپ کو سمجھاؤں گا نا ویڈیو کے عمل پر جانا چاہیے اچھا اس وقت بھی مہدی صاحب کی حقوقت تھی جب وہ پہلی ویڈیو دکھائے گی سر ویڈیو کے پرانی پر یا نیو پر نہیں جانا یہ یار میں آپ کو اصل مدے پر لاؤں گا پرانی یا نہیں سے کیا فرق پڑتا ہے اسی لئے میں پوچھنا ہوں کیونکہ اگر اس وقت مہدی صاحب کی حکومت میں ہی ہوگی ہے میں یہ کہہ دوں اگر مہدی صاحب کی حکومت میں وہ ویڈیو نہیں تھی تو پھر میرے بھائی میرا یہ سوال کرنا فضول ہو جائے گا کہ مہدی صاحب کا ہی نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سمیمیہ آئی وہ پہلے کی باتیں تھیں جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا اور جو ہمارے سوشل میڈیا پر اتنا زہرہ حلکار مچایا جاتا ہے کہ ہمارے ملک یہ ایسا کوئی ملک نہیں ہے یہ میں نے کل اس لئے یہ بات کی تھی جہاں پر اس نے یہ بات کی کہ پلس کو اٹا دوں تو ہم ان سو کرون لوگوں کو دیکھ لیں گے یہ جہالت کی حد ہے میرے بھائی اور حقیقت ہے اور یا جو وہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ پارٹ کی پرائیویٹ پارٹ کی طرف جگ طرف جاتے ہیں مطبع ان کے جو بھگوان ہیں میں پہلے دن سے ہی مذہب کے خلاف ہوں گا کسی کے مذہب کے بارے میں بعض انہاں کی جائے میں نے سو بار یہ کہا ہے کہ جو جو کر رہا ہے نا میرے بھائی وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے ہاں آپ اس کا کمپیریزن کریں اپنے دین کے ساتھ اسے سمجھائیں کمپیریزن نہیں کریں اس کو کننمٹ کریں یار میری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر اٹیک مت کرو اسے سمجھاؤ یار کہ یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہے ایسے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں تو کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے بھی ایسے الفاظ بولے جائے غلط ہے میرے بھائی میں سیرے سے یہ بات کہوں گا کہ غلط ہے چاہے وہ کوئی داڑی والا مولوی جو میرے بھائی میرے جیسا چاہے وہ سیول بندہ ہو بھائی جب ہمارا دین بلکل واضح ہے اس بارے میں کہ آپ نے کسی کے خداؤں کو کسی کے مذہب کو برا نہیں کہنا ایک یہ واضح پیغام میں اس میں کوئی بھی کچھ بھی بات نہیں ہے تو کیوں یہ مسلمان دوسروں کے مذہب کو ہٹ کرتے ہیں کیا وجہ ان کو میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہمارے مذہب میں کسی مذہب کو ہٹ کرنا ہے ہی نہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ آپ اپنے دین کی اشاعت کریں اپنے دین کی خوبیاں بتائیں سامنے رکھیں کہیں کہ اگر آپ کے کتاب میں یا آپ نے طبری کرنا ہاں جی وہ بیہتے ہیں وہ ہندوینزم میں بھی ہے ہندو بھی اپنے مذہب کی پرچار کر سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب اچھا ہے اس کو فالو کریں مسلمان بھی پرچار کر سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب اچھا ہے اسام بھی تمام مذہب کو یہ بلکل تیار ہے کہ وہ اپنی خوبیہ بیان کیسے لگے اگر کسی کے مذہب کو ہٹ کرنا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ غلط ہے یہ بری بات ہے یہ اس سے گریز کرنا ہے تو دوسری بات پہلے بھائی گلدار کل والے ویڈیو میں تو صاف صاف اچھا یہ بات کیا کر رہا تھا آدمی جو فرس ٹیم ویڈیو میں بول رہا تھا کیا بول رہا تھا کیسے پر پہلے بھی شرم گاہ کے بارے میں نہیں نہیں وہ دوسرا جو پہلے تقریر کر رہا تھا کہ آپ پندرہ منٹ پولیس ہٹا دو تو آپ کو ہم کیا دیں گے وہ اسٹیر کے خلاف جا رہا تھا یہ ہندوستان میں رہ کر ہندووں کے دیش میں رہ کر ان کو نلکا رہا ہے یہ جہالت ہے یار میری بات سن میں نے ایک پہلے ویڈیو میں مطلب سمجھ رہی کہ اگر وہ نلکا رہا ہے تو آج وہ جو کل ہم نے ویڈیو کی ہے جو ہم نے کل ہم نے کل ہم نے آپ نے ویڈیو آپ نے دونوں روک کی طرف نہیں دیکھا آپ ایک روک پر دیکھ رہا ہے دونوں روک کی طرف دیکھو یہ ویڈیو اے بیسی واقع پرانی میں پرانی لگتی تھی اور باقی میں جی صاحب نے بکا کہ یہ پرانی ہے میں نے جو سوال کیا ذرا کہ اگر مہدی صاحب آج بھی میں یہ کرتا ہوں اگر تو اس وقت بھی مہدی صاحب کی یہ حکومت تھی اور ایسا کچھ ہوا ہے یار حکومت کسی کی بھی ہو کیوں میرا یہ سوال بار بار کیوں آپ کو کیوں یا پڑی کابل کیوں میں نے پہلے میرا سوال یہ اس لیے آتا ہے کہ کیوں کہ آج مہدی صاحب کی پوپلارٹی یعنی ان کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہندوستان کے لوگوں کے اور خاص کر کے دو تین بارے جو سوشل میڈیا کے بہت بڑے سٹار ہے نا میجر صاحب ہو گیا لوگ سر ہو گیا نیشن ٹاک بھائی ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کا پرجار ہی ایک ہے کہ ہمارے صدر ہیں وزیراعظم جیسا پوری دنیا میں کوئی وزیراعظم نے بھئی وزیراعظم بھائی اصد بھائی کا یہ بات ہے جو بات کرتے ہیں موڈی صاحب سب کا ساتھ اس لیے اس میں موڈی صاحب نقام ہو چکے ہیں اور الہیدہ الہیدہ ہو چکے ہیں جو مسلم ہیں وہ ہندووں پر اٹیک کر رہے ہیں جو مسلمان وہ ہندو پر اٹیک کر رہے ہیں یہ بات کر رہا ہے جانا نہیں آرہا نہیں بھائی کچھ انعصر سوال کرنے کا مقصر یہ تھا کہ اگر آپ کے خود کے ملک میں یہ سب کچھ ہے تو آپ مسلم کو اٹیک کیوں کرتے ہیں ہمیں تو کرنا جائے کر رہا ہوں میرے بھائی کسی کے مذہب پر اٹیک نہیں کرنا جائے بات پہ اتنی تھی ہے کہ جو مسلمان اس کو حقیقت پتا ہوگی جو تلیم یافتہ مسلمان ہے کہ وہ کسی کے مذہب کے بارے میں کبھی نہیں یہ کہا گا کہ اس کا یہ ہے اس کا وہ وہ صرف اپنے مذہب پرچار کر سکتا ہے تولیق کر سکتا ہے وہ ہر مذہب کر سکتا ہے اس میں کسی کو کوئی پبندی نہیں ہے لیکن کسی کو ہٹ کرنا یہ انسانیت نہیں ہے یہ بلکہ اس جو جس جو جس دوسرے مذہب کو ہٹ کرتا ہے اس مذہب والا وہ خود زلیل ہو جاتا جب سے وہ نیچہ ہو جاتا دوسرا بڑا میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں جب سے سیاست میں آئی ہے نا ہمارا مذہب مذہب یہ جو آدمی بول رہا تھا نا یہ ایسے اناثر کو سخت سے سزا ملنی چاہیے اور جو عوام ہے وہ بھی ایسے انسانوں کو اپنا لیڈر نہ مانے بلکہ بھی اپنے دین کو بدنام مت کریں بلکہ تم ہی کہتے ہیں ہماری یہ ویڈیو سے لگی ہوگی ویڈیو سے لگی ہو تمہارے چاہیں ضرور سبسکرائب کریں ملتا نئی ویڈیو میں نیٹا ہم ساتھ سب تک ویڈیو اجازت اللہ حافظ